اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کافی سپیشل ہے اس ویڈیو میں تین اہم موضوع جو ہیں وہ کور کرنے والے ہیں پہلا موضوع ہے کہ کیا ویزٹ ویزے والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں دوسرا کہ ورک ویزٹ والے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر لے سکتے ہیں تیسرا آج کا جو ہے وہ اہم موضوع ہے کہ جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ کیسے واپس جا سکتے ہیں ان تین ٹاپکس پر بات کریں گے ویڈیو کو پوری طرح آخر تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھا سکے تو ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر انفارمیٹیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ناظرین اکرام بات کریں گے کہ کیا ویزٹ ویزے والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں تو ناظرین اکرام قانون کے مطابق ویزٹ ویزے والے جو ہیں وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتے کوویڈ کے دوران آیت کی جانی والی پابندی کے بعد اس قانون میں مزید سختی سے عمل کیا جا رہا ہے عمرے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اعتمارنا اپلیکیشن ضروری ہے اور اس کے لیے ابشر کا ہونا ضروری ہے جبکہ ویزٹ ویزے والوں کے لیے ابشر نہیں بنتی اور نہ ہی اعتمارنا اپلیکیشن میں ویزٹ ویزے والوں کے لیے کوئی آپشن موجود ہے دوسرا آج کا اہم ٹاپک ہمارا کہ کیا ورک ویزٹ ویزے والے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر لے سکتے ہیں تو دوستو ورک ویزٹ ویزا جو ہے وہ ایک مخصوص کمپنیوں کو جاری کیا جاتا ہے مخصوص فرموں کو جاری کیا جاتا ہے جس میں سپانسر کی تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا کیونکہ ان کا معاہدہ عارضی بنیادوں پر کیا جاتا ہے ورک ویزٹ ویزے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے ملک واپس سے لے جائے نیکسٹ جو ہے ہمارا تیسرا جو ہے وہ سب سے اہم موضوع کہ کیا جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ واپس اپنے ملک کیسے جا سکتے ہیں تو ناظرین اکرام دیکھئے اگر آپ کو اپنے ملک جانا ہے تو اس کے لیے خروج نہائی لکھونا ہے اگر خروج نہائی لکھونا ہے تو اس کے لیے آپ کا ویلڈ اکامہ ہونا ضروری ہے تو ناظرین اکرام اگر آپ کا اکامہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے آپ کا اکامہ ختم ہو چکا ہے تو آپ جو ہے جدہ پاکستانی کونسلیٹ سے مدد لے سکتے ہیں یا ریاز میں جو ہماری پاکستان کی امبیسی ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی جو ہے اپلیکیشن درج کرانی ہے سوشل ویلفر سوسائیٹی کی وہاں پر برانچ موجود ہے آپ وہاں جا کے اپنا کیس جو ہے وہ ریجسٹر کرائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا خروج لگے گا اور ناظرین اکرام جو بھی بندہ یہاں سے سعودی رب سے اکامہ ختم ہوتا ہے تو وہ اکامہ ختم کرا کے سفارت خانے سے خروج لگوا کے جاتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگتی ہے اس کا جو ہے وہ اطلاق مختلف ہوتا ہے کسی کو پر دو سال کی پابندی لگتی ہے کسی کو پر تین سال کی پابندی لگتی ہے کسی کو پر پانچ سال کی پابندی لگتی ہے تو ناظرین اکرام یہ قانون آ چکا ہے آپ جو ہے اپنے سفارت خانے سے مدد لے سکتے ہیں جن کے اکامے ختم ہو چکے ہیں وہ فوراں اپنے سفارت خانے سے رجوع کریں اور وہاں جا کے ریجسٹریشن کرائیں اور اپنے ڈاکومنٹس سب بیٹ کرانے کے بعد دوبارہ سے آپ کو مکتب العمل یا جب وضعات میں بھیجا جائے گا آن لین آپ کی درخواست جمع ہوگی وہاں جا کر آپ اپنا خروج لگوا کے آسانی سے گھر جا سکتے ہیں ناظرین کرہاں مجھ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ